اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دہم بیٹے آج آپ کے قوائد و انشاء کے کام میں ہم جو حصہ پڑھ رہے ہیں وہ تفہیم عبارت نمبر دس ہے بیٹے تفہیم عبارت نمبر دس کا حال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں آگے اپنی کتاب پر آئیے یہاں دیکھئے آپ کے سامنے تفہیم عبارت نمبر دس ہے اس عبارت کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہتے ہیں انتخاب قطب ایک اہم مسئلہ ہے اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کے مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے اور ایک برا دوست اپنی بدکداری کی ویرہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور آداد و اتوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں اور مخرب اخلاق مخرب اخلاق یعنی اخلاق خراب کر دینے والی کتابیں اور بہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں اس طرح بری کتابوں کا متعالیہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے مشاہیر زمانہ کی سوانے عمریاں یعنی آٹو بائیوگرافی سفرنامے تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھے ہوئی کتابوں کا متعالیہ انسان اور خصوصاً تاریب علم کے لیے بہت مفید ہے اخلاقی کتابوں کے متعالیہ سے اخلاق بلاند ہوتا ہے آگے اس کا حل دیکھئے پہلا سوال ہے کہتے ہیں کتاب کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے جواب کتاب کے انتخاب میں احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط اور غور و فکر سے کام لیا جاتا ہے اسی طرح کتابوں کے انتخاب میں احتیاط اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے آگے دوسرا سوال ہے برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو تباہ کر دیتا ہے تیسا سوال ہے خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے آگے چلیے کہتے ہیں خراب کتابیں پڑھنے سے انسان کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے اس طرح بری کتابوں کا متعلق پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے اگلا سوال ہے طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں ایک طالب علم کے لیے مشاہیر زمانہ کی سوان عمریاں سفرنامیں تاریخی اور مذہبی کتابیں اور جدید علوم پر لکھ ہوئی کتابیں مفید ہیں اخلاقی کتابوں کے متعلق سے کیا فائدہ ہوتا ہے اخلاقی کتابوں کے متعلق سے اخلاق بلیند ہوتا ہے بیٹے یہ عبارت نمبر دس آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور آپ نے اپنی کوپیز کے اوپر لکھنی بھی ہے تینک یو اللہ حافظ